نمشکار میں ڈاکٹر ستی شرما ڈی ایچ ایم ایس ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو کئی بیماریوں کی جڑ ہے جسے ہم قبض کہہ سکتے ہیں کونسٹیپیشن کہہ سکتے ہیں یا پیٹ کا سافنا ہونا مل تیار کرنے میں تکلیف ہونا یا مل کا کڑاپن بن جانا تو قبض میں لیک بہت زیادہ مانسک تناؤں کی وجہ سے کیونکہ بھاگ دوڑ بھری ویس جندگی میں ہر ویقتی کو کسی نہ کسی چیز کی ٹینشن ہے جس سے سمیہ پر نہ سونا یا نینک پوری نہ ہونا قبض کا مین کارن ہے یا گلت کھان پان کیونکہ بہت زیادہ فاسٹ فورد تلی فلی چیزیں کھانا میدے کی چیزیں استعمال کرنا جس کی وجہ سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے پانی کی ماترہ کم لینے کے کارن ملی گدا کی جو ماسپیشیاں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں جن کی وجہ سے مل تیار کرنے میں تکلیف ہوتی ہے پیچ ساف نہیں ہو پاتا کبض کے لیے کوئی دوا کی زیادہ جورت نہیں رہتی ہے کیونکہ ادھکتہ تو فاسٹ فورد نہ کھایا جائے تلی فلی چیزیں نہ لی جائیں میدے کی چیزیں نہ لی جائیں گھرے لوز کھانا کھایا جائے ہری سبزیوں کا سیون کیا جائے فائبر جو فروٹس ہوتے ہیں موسم کے حساب سے جو فل چل رہے ہیں ان کا جازہ استعمال کیا جائے ترل پزار جازہ لی جائیں یعنی کی لیکوٹ جازہ لیں اور شراب اور سگریٹ کا سیون نہ کریں کیونکہ نشہ کرنے کی وجہ سے بھی ملنک کئی بار آنٹوں میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کبز کی شکایت ہو جاتی ہے تو ہمارے بتائے ہوئے نسکوں کو اور اپنے کھان پان کو صدار کر پریج سے کبز سے راحت پائی جا سکتی ہے پھر بھی اگر کسی کو بہت پرابلم ہے تو میں ایک دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر کبز کلین پلس بی سی فور یہ ہومیپیتھک دوا ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں ہومیپیتھک دوا کا کوئی پریج نہیں ہوتا اصل میں تو دیکھیں کبز کے لیے دوا کی جڑوتی نہیں رہتی کیونکہ اگر کھان پان میں صدار کر کے پریج رکھ کر اور جازہ لیکوڈ لے کر نشہ نہ کر کر فائبر یوگت اور انکوریت بھوجن جازہ لیا جائے تو کبز سے راحت پائی جا سکتی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ہمارا ویڈیو پسند آیا ہمارا